بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین بھارت کا مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو حالیہ اقدام ہے آرٹیکل 370 اور 35 اے کے خاتمے کے بعد یعنی کہ مقبوضہ کشمیر کا سپیشل سٹیٹس ختم کرنے کے بعد وہاں پر بھارتی مظالم ابھی تک جاری ہیں اور آج باقاعدہ طور پر آزاد کشمیر کے صدر سردار مسعود خان صاحب نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی طرف سے باقاعدہ طور پر جینوس سائیڈ یعنی کہ نسل کشی کا آغاز کر دیا گیا ہے آج فورن منسٹر نے اس حوالے سے کچھ اور جو پیشرفت ہوئی ہے پاکستانی اقدامات پر اس حوالے سے آگاہ کیا اور یہ بتایا ہے کہ یونائٹی نیشن کا جو سیکیورٹی کانسل کا سیشن تھا وہ بڑا موثر رہا ہے اور اس کے بعد اب اصولی طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان یہ معاملہ لے کر آئی سی جے کے اندر جائے گا اب آئی سی جے کتنا موثر فورم ثابت ہو سکتا ہے یا پاکستان کس قسم کی تیاری کے ساتھ جا سکتا ہے ایک تو اس پہ بھی آج پرگرام کے اندر بات کریں گے دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی ایشو کو لے کر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے عمران خان صاحب سے بھی بات کی ہے پھر انڈین پرائی منسٹر سے بھی ان کی بات ہوئی ہے ان کا ٹویٹ بھی سامنے آیا ہے اور یہ کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کشمیر کے معاملے پر سالسی کا اپنا جو کردار ہے وہ ادا کروں اور ساتھ ہی ساتھ دونوں رہنماوں کو یہ بھی کہا ہے کہ کشمیر کے معاملے پر کوئی سولوشن جو ہے اس پر اتفاقرائے ہونا چاہیے اور یہ جل سے جلد ہونا چاہیے ان چیزوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے دوسرا ہم نے دیکھا ہے کہ انہی کشمیر اور جو انڈیا کی طرف سے نیوکلیر ووک کا باقاعدہ تھریٹ بھی آیا ہے ان تمام چیزوں کے پیش نظر کل ایک بڑا اہم فیصلہ پرائم منسٹر عمران خان نے کیا اور وہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں تین سال کی توسی کا تھا اور آج ہم نے دیکھا ہے کہ اس فیصلے کے بعد جو سب سے پہلا فیصلہ سامنے آیا وہ یہ آیا کہ احتساب سب کے لیے کی پولیسی پر عمل پیرا یہ ادارہ وہ کس طریقے سے کہ ان کا ایک حاضر سروس میجر جس کو عمر قید کی توسیق کر دی ہے آج آرمی چیف نے اور اس میجر پر اختیارات کے غلط استعمال کا الزام تھا کوٹ مارشل کیا گیا نوکری سے نکال دیا گیا اور عمر قید کی سزا سنا کر جیل بھیج دیا گیا تو ایک طرف تو جس طریقے سے آج فوج کے حوالے سے بتایا گیا کہ جی ہمارا احتساب کا نظام بڑا موثر ہے ایک اور احتساب بھی چل رہا ہے اور سب سے زیادہ انگلیاں جس ادارے پر اٹھ رہی ہیں وہ ناب کا ادارہ ہے اور یہ وہ احتساب ہے جس میں جو دو بڑی اپوزیشن کی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان اسمنگ نواز وہ حکومت کی طرف انگلیاں اٹھاتی نظر آتی ہیں کیونکہ ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ تمام کی تمام جیلوں میں ہے آج اگر اسی قسم کے ایک کیس کی بات کریں جو بڑا اہم کیس تھا جو کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کی ناہلی کا تھا ان کو سزا ہونے کا تھا وہ جیل میں ہیں وہی پر آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ جو خود اس وقت جیل میں ہیں ان کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی اور ایک ویڈیو جج ارشد ملک صاحب کے حوالے سے سامنے آئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ جج صاحب نے کسی کے کہنے پر یا بلاک میل ہونے کے بعد نواز شریف صاحب کو سزا دی ہے بڑی اہم اس کی سماج جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہوئی بڑے انٹرسٹنگ جرمارکس جیف جسٹس صاحب کی طرف سے بھی آئے ایک تو یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کل ہم نے خبر سنی کہ شہباز شریف صاحب نے اس ویڈیو کا سارے کا سارا ملبہ مریم نواز حیوہ پر ڈال دیا اور یہ کہا کہ ان کے علمے تو کچھ تھا ہی نہیں ہونے تو پریس کانفرنس سے تھوڑی در پہلے پتا چلا کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے مریم بی بی کا بیان یہ سامنے آیا کہ ویڈیو ان کے پاس موجود ہے ہی نہیں وہ ویڈیو تو ان کا کوئی کارکن ان سے لے کر جا چکا ہے یعنی کہ تمام جتنے بھی لوگ جتنے بھی پلیئرز آپ کو اس کہانی کے اندر نظر آتے ہیں وہ ہر کوئی لا تعلقی کا اظہار کر رہا ہے اس ویڈیو سے اور یہی بات آج چیف جسٹس صاحب کی طرف سے ریمارکس میں بھی کی گئی اور جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس بھی آئے کہ جنہوں نے کہانی بنائی وہ سب کے سب لا تعلق ہو گئے پھر ایک اور شخص ناصر جنجوہ جس نے یہ انکشاف کیا تھا کہ ارشد ملی کی تائناتی جو ہے وہ اس کے کہنے پر ہوئی اس کی وجہ سے ہوئی تو چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ وہ شخص کہاں ہے اٹرنی جنرل صاحب نے بتایا کہ وہ بھی کہیں منظر عام پر نہیں ہے اور یہ بھی ریمارکس سامنے آئے کہ لگتا ہے کہ ویڈیو کے ساتھ کسی نے کھیلا ہے آڈیو ویڈیو اور سب ٹائٹلنگ کو الگ الگ جوڑا گیا ہے چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا اور یہ جو مبینہ شخص ہے ارشد ملی کی تائناتی والا یعنی کہ ناصر جنجوہ اس کے حوالے سے بھی یہی کہا کہ وہ بھی اس سارے کے سارے معاملے سے لا تعلق ہو چکا ہے تو یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی اگر واقعی کوئی ڈیفنس کے اندر آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شواہد نہیں آسکے پھر دوسری طرف پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا جو معاملہ ہے اس میں بھی اگر ہم دیکھیں کہ ایک کلاس جیل میں دی جائے یہ درخواست دی دی گئی تھی وہ درخواستیں جو ہیں وہ مسترد کر دی گئی ہیں البتہ جو اہل خانہ ہیں فاملی ممبران ہیں ان سے ملنے کی اجازت جو ہے وہ دے دی گئی ہے دوسرا اس میں بڑا اہم کردار جو تھا وہ ناصر عبداللہ لوتھا کا تھا جو کہ آلریڈی وعدہ ماف گواہ بن چکے ہیں ان تمام چیزوں کے حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے راجہ آمیر عباس سب ہمارے میں جوئنگ کر رہے ہیں سینئر رہنمائے پاکستان اسمین نواز کے آپ کا بھی بہت شکریہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحب ہمارے صد موجود ہیں ایمینے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنمائے بہت شکریہ ڈاکس صاحب آپ کا بھی اور اسمسام بخاری صاحب ہمارے صد موجود ہیں لہور سے سینئر رہنمائے پاکستان تحریک انصاف آپ چاروں کو فارمے خوش آمدید راجہ آمیر عباس سب یونائٹی نیشنل کے سیکیورٹی کاؤنسل کے ایک اجلاس کو جو پاکستان نے کہا کہ ہماری وکٹری ہے اور آج یہ بھی بتایا گیا فارم منسٹر کی طرف سے کہ جو پانچ مستقل ممبران ہیں اس میں سے صرف اور صرف ایک ملک نے ہماری مخالفت کی جو کہ فرانس تھا اب اس کے بعد یہ اصولی فیصلہ جو آئی سی جے کا کہہ رہے ہیں کہ کیا گیا ہے کتنا محصر آپ کو لگتا ہے کہ ثابت ہوگا سادیہ آئی تنگ کہ یہ وہ پروپر فورم ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کیونکہ اس کی ایک برانچ ہوتی ہے انٹرنیشنل کرمینل کورٹ کی یہاں پہ کرائمز بھی ٹرائل ہوتی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب یوگو سلاویہ کے ایکس پریزیڈنٹ تھے ملوسوویچ اس نے جب جینوسائٹ کیا وہاں پہ اور ماسک کلنگز کی that matter went to انٹرنیشنل کورٹ آف کرمینل ٹریبیونلز میں اور وہاں پہ جا کے اس کا ٹرائل ہوا اور اسے سکسٹی سکس کاؤنٹ پہ جا کے ڈیتھ ہوئی اور یہ وہ فورم ہے کہ جہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے ہیومینٹی کے ساتھ کیا ایک جنرل جینوسائٹ شروع کر رہے ہیں اور یہاں پہ جا کے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کیس پروپرلی پرسو ہوا ایویڈنس گئے اور ایون اگر کشمیر بھی ہی اس میں کشمیری پارٹیز بنیں گے تو یہاں پہ مودی کے لیے بچنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پہ کوئی پولیٹیکل انفلونس زیادہ نہیں ہوتا یہاں پہ ایویڈنس ہوتا ہے کرمینل ٹرائلز ہوتے ہیں تو آئی ٹھنگ کہ یہ جو مودی نے کرب تو بیٹھا ہے اپنے ہی آئین کی جو وہ دھجیاں بکھار دیں اس نے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اس نے ہیومینٹی کے خلاف ایک کام شروع کیا ہے جو آج پریزیڈنٹ اے جے کے نے اناؤنس بھی کیا ہے کہ باقاعدہ طور پہ یہ ایک جینو سائیڈ انہوں نے شروع کر دیا وہاں پہ ایک تو وہ وہاں پہ دوبارہ سے اپنے لوگ لانا چاہ رہا ہے ان کی نسل کشی کرنا چاہ رہا ہے پھر وہاں پہ نئی باؤنڈریز بنانا چاہ رہا ہے تو یہ وار کرائمز کہلاتے ہیں and these اس پہ وہ دنیا میں کہیں یہ پلی نہیں لے پائے گا اور دنیا کا کوئی جیج کوئی فورا یہ نہیں کہہ پائے گا کہ یہ ہندوستان کا اندرونی معاملہ ہے کیونکہ جہاں پہ killings ہوتی ہیں جہاں پہ ایک قوم کو مٹایا جاتا ہے جہاں پہ ایک مقصود قوم کے خلاف یہ کام ہوتا ہے تو یہ بہت بہترین فیصلہ ہے پاکستان کا and i'm really appreciating the way یہ جو کشمیر کا issue ہے اسے موجودہ حکومت اور موجودہ پاکستانی state جس انداز میں لے کے جا رہی ہے hats off to that جنرل سب آپ کی طرف بھی اسی کشمیر کے حوالے سے کہ ہم نے یونیٹی نیشن کا سیکیورٹی کاؤنسل کے اجلاس بھی دیکھا فورنڈ منسٹر نے کہا کہ فرانس کے علاوہ باقی چار ملکوں نے ہماری حمایت کی رشیہ نے پہلی دفعہ حمایت کی وہ بھی ایک تاریخ ہے لیکن ساتھی ساتھی icj کا بھی آج فیصلہ کیا گیا ہے یہ جو معاملہ ہے آپ کو یہ کس ڈگر جاتا نظر آ رہے کیونکہ آج یہ بھی بات ہوئی فورنڈ منسٹر نے بھی بتایا کہ یہ بھی possible نہیں ہے کہ جس طریقے سے وہ پاگلپن پر اترے میں مودی سرکار اور انڈین میڈیا بھی اس چیز کو جس طریقے سے اچھال رہا ہے کہ اس کے بعد اگر کوئی مذاکرات کی پیشکش بھی ہوتی ہے تو پاکستان قبول کرنے کی پوزیشن میں ہے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پھر اس کا حل کیسے نکلے گا دیکھیں سادیا ایک تو یہ بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر کے اندر بہت خون وہا ہے اور کشمیریوں نے جس طرح کی قربانیاں دی ہیں اس کی ایگزامپل یہ ریسنٹ ہسٹری میں نہیں ملتی جس بے دربی سے برہانوانی جیسے نوجوان لوگ ان کی بچیاں عورتیں قتل بھی ہوئی ریپ ہوئے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جو ان کا آرم فورسز کا سپیشل پاور ایکٹ ہے اس کے مطابق ان کو آلاؤڈ ہے شوٹ ٹو کل اریسٹ ویڈاوٹ وارنٹ انٹر دی ہاؤس ویڈاوٹ پرمیشن اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس پر طرح یہ کہ ان کی جو افواج ہیں ان کے لوگوں کو ایمینٹی ہے یعنی آپ ان کو پوچھ کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ بلیک کا قوانین ہے اور اس کے اوپر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ابھی سیچویشن ڈیویلپ ہو رہی ہے اور سیکیورٹی کاؤنسل میں گئے ہیں اس میں یہ اچھی بات ہے یہ گوڈ ڈیویلپمنٹ ہے لیکن اس کا سارا کریڈٹ کشمیریوں کو جاتا ہے جنہوں نے اپنے خون سے تاریخ رکم کی ہے اور آپ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ سیکیورٹی کاؤنسل کی پہلے ایک چودہ جون دوہزار اٹھارہ کی جو ان کی رپورٹ تھی یو این ہائی کمیشنر آن ہیومن رائٹس وہ بھی ہم نے پوری پڑی سینٹ میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا پھر ابھی جو آٹھ جولائی دوہزار انیس کو بھی ایک رپورٹ آئی ہے تو ان ساروں نے بلڈ کیا ہے ظلم یہ ہے کہ ایک تو انڈیا وہاں اٹراسٹی اس کو بٹ کر رہا ہے لیکن اس پہ ترہا یہ کہ بین الاقوامی زمین خابیدہ تھے لیکن ابھی ایک اس حد تک چیز بڑھ چکی ہے کہ ایون جو پی فائیو ہیں ان کی بھی توجہ در ہے سیکیورٹی کاؤنسل کا بھی یہ ہوگا اور اس کو ہمیں آگے پرسو کرنا چاہیے حکومت اگر انٹرنیشنل کورٹ آف جیسٹس میں جاری ہے تو پوری تیاری کر کے جائے تاکہ ہمیں کسی لحاظ سے بھی چونکہ یہ سارا دکلومیٹک فیلڈ ہے اور اس کی اوپر پوری افٹ رجائے بلکل ٹھیک ہے کہ یہ بلکل افیکٹیولی اس کیس کو آپ نے لے کر چلنا ہے چاہے وہ سیکیورٹی کاؤنسل میں ہو یا پھر آئی سی جے میں ہو سمسان بخائش صاحب یہ جو ابھی جنرل صاحب بات کرے تھی بڑا اہم نقطہ ہے کہ کشمیر کے اندر جو مظالم ہیں وہ بڑے عرصے سے جاری ہیں خود یونائٹی نیشن کے ریزولوشنز ہیں جن پر وہ آج تک عمل درامت نہیں کروا سکے ہیں اب یہ جو بھارتی اقدام تھا حالیہ یہ تو انتہا تھی اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس بھی ہو جاتا ہے اس پر بیانات بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس وقت کیا دنیا کے اندر یہ ریلائزیشن ہے کہ اگر آج مسلمانوں سے آغاز کیا گیا ہے جس طریقے سے جینو سائٹ کا سلسلہ وہاں سے شروع ہو گیا ہے یہاں رکے گا نہیں اور بھی اقلیتیں ہیں یہ چیز وہاں تک بھی پھیل سکتی ہے وہاں بھی جائے گی اس چیز کی ریلائزیشن آئی ہے یا کوئی اور وجوہات آپ سمجھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سادیا پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستانیوں کو یہ بات منحیس القوم جو بھی ہماری آپس کی ڈیوائیڈز ہیں ان کو چھوڑ کے یہ کرنا پڑے گا کہ ہم کشمیر کے ساتھ ہیں کشمیر اور کشمیریوں کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہے جو ڈیموگریفی وہاں یہ تبدیل کرنا چاہ رہا ہے جو اٹروسٹیز وہاں کرنا چاہ رہا ہے it's not a muslim crisis it's a humanitarian crisis اور کشمیریوں کی شامت آئی ہوئی ہے جب سے انہوں نے مہراجے کو وہ بیچا تب سے مطلب ہے pre-partition ان کی شامت آئی ہوئی ہے اور اس کے لیے انیس سو چھویس میں انہوں نے قائد عاظم محمد علی جناہ کو بھی وہاں انوائٹ کیا تب سے یہ شروع ہوا کا اس کے بعد گاندھی کا جو قتل ہوا گاندھی کا قتل بھی مودی کے منٹیلٹی والے لوگوں نے rss والوں نے کیا کیونکہ وہ اس طرح کی بات کرتا تھا more than seventeen times نہرو نے یہ admit کیا کہ کشمیر کا پلیبیسائٹ ہونا چاہیے یو اینوں کے مطابق مگر it was always on the back burner for whatever reason کبھی یا تو مسلمانوں کی جان بہت ان کو نظر آئی کہ وہ بہت سستی ہے یا کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے یا امہ نے اس طرح میں سمجھتا ہوں متحد ہو کے آواز نہیں اٹھائی میں جنرل صاحب سے ایک بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ کشمیر کی جو جد و جہد ہے اس میں پاکستان کا اور کشمیریوں کا کشمیریوں نے اس کے لیے اپنی عزت مال جان نوجوان چادر چار دیواری کوئی ایسی چیز نہیں جو قربان نہیں کی اب یہ جو کرنے جا رہا ہے اطلاعات اس طرح کی ہیں کہ یہ تو ایک تو ان کی فوج بھی فاشسٹ فوج ہے اور اس کو بالکل جو ہے کالے قوانین کا دیا گیا اور اس کے ساتھ اس نے وہ آر ایس ایس کے گھنڈے جو بابری مسجد شہید کرنے والے تھے جنہوں نے گجرات میں انڈیا کے دوسرے پارٹس میں مسلمانوں کی عزتوں سے کھیلے ہیں آج بھی جائے شریرام کے نعرے لگواتے ہیں ان کے بھی جتھے سے جتھے میرے کچھ ایسے ہے کہ یہ پندرہ ہزار لوگ تو آلریڈی انٹر کر چکا ہے کیونکہ بعض اوقات پروفیشنل فوجیں جو ہیں کچھ کچھ جا کے ویسے تو انڈین فوج کوئی نہیں ہے ظالم میں سارے لیکن یہ ہے کہ پروفیشنل فوجیں بعض اوقات جہاں وہ بھی بے بس ہو جائیں وہاں پہ وہ گنڈے کام کریں جہاں تک ریپ ہے یا گینگ ریپس ہیں ایک ایسا گاؤں ہے جہاں پہ ایک خاتون نابالغ سے لے کے بڑی تک نہیں بچی ان کے ریپسے اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ اتنا ظلم جو ہے یہ دنیا کو کیوں نہیں نظر آیا خدا کا شکر ہے کہ پہلی دفعہ یہ سیکیورٹی کانسل میں مطلب وہاں پہ یہ ڈسکس ہو گیا اور جس طرح اب ڈسکس ہوا اس طرح نہیں ہوا یہ کشمیریوں کی اور پاکستان کی دونوں کی کامیابی ہے جیسے پھر ابھی بیرسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ آئی سی جے میں ہمیں جانا چاہیے مجھے ایک منتر ختم کر لیے آئی سی جے میں جانا چاہیے اگر وہ کہتے ہیں کہ سادیا پلیز مجھے مکمل کر لیجے میں ڈاکٹر نفیصہ صاحبہ کی پر جانا چاہیے جی جی آپ ضرور جائیں مگر میرا آخری جملہ ہے مگر اس کے باوجود یہ موضی پہ کبھی اتبار نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی پاک افواج کے ساتھ ہمیں اپنی پاک افواج کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے یہ ڈھٹائی میں بشرمی میں کوئی بھی حرکت کر سکتا ہے اور اگر یہ کو حرکت کرے تو بفٹنگ آنسر ہماری طرف سے جانا چاہیے ٹھیک ہے ڈاکٹر نفیصہ آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ جس طریقے سے وہاں تو پاگلپن کا مظاہرہ ہو ہی رہا ہے وہاں تو وہ لگ رہا ہے کہ کوئی ان کو راہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ابھی بھی جس طریقے سے سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ خود اس چیز میں پھنس جائیں گے لیکن ایسے میں ظاہر ہے جو قربانیاں ہیں جو برداشت کر رہے ہیں وہ وہاں کے کشمیری بہن بھائی کر رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ پاکستان اپنے طور پر جو اقدامات کر سکتا تھا جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہر اس سٹرگل کا حصہ رہیں گے جو سیلپ ڈیٹرمنیشن کی طرف جو ان کا رائٹ ہے وہاں لے کر جاتی ہے کشمیریوں کو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ آج کا بھی اسی جانب ایک اچھا اقدام ثابت ہوگا میرے تھوڑا ڈیفرنٹ پسپیکٹیو ہے یہ بلکل اپنی جگہ میں اس کو بھی ری افرم کروں گی کہ کشمیر کے اوپر پوری قوم جو ہے وہ کٹھی ہے اور رہے گی اور اس کے اوپر پولیٹکس نہیں ہوگی ہاں 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 ضروری ہے کہ ہم ایک سلف اسیسمنٹ کریں پہلی بات تو ہمارے ابجیکٹیوز کیا ہیں جو اس وقت کشمیر میں ہو رہا ہے کیا دنیا اس کو اس سیریسنس سے لے رہی ہے یا نہیں لے رہی جتنا سیریس یہ ایشو ہے بالخصوص ہیومن رائٹس کا ایشو جس طریقے سے دنیا نے بوزنیا کا ایشو لیا کیا کشمیر کا ایشو آج وہ لے رہی ہے میں نہیں سمجھتی جس طریقے سے روہنگیا کا ایشو دنیا بھر میں ویسٹن کانٹریز ہوں کینیڈا میں میں نے دیکھا یوکے میں میں نے دیکھا دنیا بھر میں روہنگیا کا ایشو جو ہے اور اکراس کیا وہ کشمیر کا ایشو اس طرح کسے لے رہے ہیں جتنے ہیومن رائٹس اور مظالم ہو رہے ہیں نہیں جو ڈیبیٹ ہوا تھا ہمارا نیشنل اسیمبلی میں اس میں بار بار اپوزیشن اکراس یہاں پر ایک نیوٹرل ڈیبیٹ تھا اس کے اوپر یہ فیر تھا کہ کیونکہ موڈی کی جو آئیڈیالوجی ہے ان کی ایک ہسٹری رہی ہے کہ وہ ہندو سپریمیسسٹ ہیں دے وانٹ ٹو میک انڈیا اہ ہندو سٹیٹ اور انہوں نے جو سیکیولرزم ہے اس کو ختم کر دیا ہے اب اس آئیڈیالوجی کے تحت دو فیر ایس کہ جو روہنگیا کے ساتھ ہوا جو فلسطین کے ساتھ ہوا کہ جو مسلم پوپولیشنز ہیں کشمیر میں ان کو وہ دھکا دے کے پاکستان سائیڈ پر دیل رفیو ریدیوزمتو رفیوڈیز اور اس طریقے سے یہ ایک جینوسائیڈل اور اتنک کلینزنگ والا موحول ہے کہ وہ دل کلیر دے ٹیرٹری اور پاکستان نے یہ چاری چیزیں کیلکلیٹ کر کے ہم نے میرے نزدیک اور اس کے لیے اور اس کے لیے ہکومت کا جو دیپلوماتک اور اس کے لیے اور اس کے لیے اور اس کے لیے ہکومت کا جو ایک لیے ہر ملک کو خطوں کے ذریے پتشن کے ذریے مختلف آپ کے کلچرل انگل سے اس کو کریں اور یعنیت نیشنز کو یوز کریں ہر ادارہ اس کریں وہ میں نہیں دیکھ رہے but we have the basis for it we have the basis for it آج کی جو ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جو نکل رہے ہیں وہاں سے آپ نے جو کہا کہ اصل مسئلہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کا ہے اور یہ بات بھی درست ہے کہ یہ آج کوئی پہلی دفعہ تو ہے نہیں بہت سالوں سے جاری ہے بہت عرصے سے یہ سلسلہ جاری ہے لیکن ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ خاموشی رہی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی خاموشی اس چیز پر رہی ہے اب بھی ایک رپورٹ جس کا ذکر ابھی جنرل صاحب بھی کر رہے تھے وہ آئی اور بہت ترسے کے بعد آئی جس میں انکشاف ہوتا ہے کہ کس انداز میں وہاں پہ انڈیان ایٹروسٹیز کا سلسلہ جاری ہے پیلٹ گنز کا استعمال ہو کلسٹر بومز کا استعمال ہو وہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا آہ بریک بھی آ رہی ہے لیکن بریک پہ جانے سے پہلے یہ جو کشمیر کی بات ہم نے کی ہے یہ مظالم کی جو ہم نے بات کی ہے ایک سوال ضرور ہے اور تمام لوگوں سے ہے جو دیکھ رہے ہیں پروگرام ان سے بھی ہے اور جو ہماری سوسائیٹی میں جنگ کو ہم آہم سوشل ایکٹیو کہتے ہیں جو بہت زیادہ حقوق کی انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں سو کالڈ سوشل ایکٹیوست میں آج ان کو کہہ رہی ہوں وہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ مومبتی مافیا جو آپ کو چھوٹی چھوٹی چیز پر سڑکوں پر نکلتے ہوئے اور بہت پروٹیسٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہیں پر آپ کو کشمیر کے حوالے سے یا ان بہن بھائیوں کے حوالے سے جو ابھی وہاں وہ برداشت کر رہے ہیں جن مظالم جو ان پر ڈھائے جا رہے ہیں اگر نظر آ تو مجھے ضرور بتائیے گا ایک بریک بریک سے واپس آئیں گے ڈسکشن کو آگے بڑھیں گے stay tuned ویڈیو سکینڈل جو کہ ایک مبجینا ویڈیو ہمارے سامنے آئی تھی جج ارشد ملک کی اس کے حوالے سے بات کریں گے آج جو سماعت ہوئی وہ بڑی اہم ہے اس میں شہباز شریف صاحب پہلے ہی یہ مدہ سارا کا سارا مریم بی بی پر ڈال چکے ہیں کہ میرے علم تو تھا نہیں مریم نواز نے کیا ہے پریس کانفرنس سے تھوڑی دے پہلے مجھے پتا چلا مریم بی بی جو ہیں وہ بھی لا تعلق ہو گئی یہ کہہ کر کہ ویڈیووں کے پاس موجود ہے ہی یہ انکشاف تھا کہ آرشد ملک کی تیناتی اس کی بدولت ہوئی ہے آج چیف جسٹس صاحب نے ان کا پوچھا تو پتا چلا کہ ناصر جنجوہ بھی لا تعلق ہو گئے راجہ عامر عباس صاحب آپ اس وقت کوٹ میں موجود تھے جب یہ سارے کا سارا معاملہ چل رہا تھا تو یہ ہوا کیا یہ تو اس چیز کو پریس کانفرنس اتنی لمبی کر کے اس کو بطور ثبوت رکھ کے نواز شریف صاحب کی سزا کل اضم کرنے کی ڈیمانڈ کر رہے تھے سادیہ اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں یہ جب عوام کے پاس جاتے ہیں تو انہیں جھوٹ بول کے انہیں ایک الٹی سیدھی باتیں بتا کے انہیں فیک اور فیبریکیٹڈ ویڈیوز خود سے بنا کے اس قسم کا ان کو بتایا جاتا ہے کہ جیسے بڑا کوئی غلط کام ہو رہا ہے لیکن جب ادارے ان سے پوچھ گچھ کرتے ہیں تو وہی مریم بی بی نے کہا کہ جناب یہ جو ویڈیو تھی جس کے بارے میں اس دن تو وہ بڑی چیخ رہی تھی کہ جناب یہ ایک ویڈیو ہے تو وہ کہاں گئی ان سے ایسی کوئی کارکون لے گیا کوئی کارکون آیا تھا وہ لے گیا میرے تو پوزیشن میں نہیں ہے اب کانونی طور پر جب آپ نے پروسیڈ کرنا ہے تو آپ نے وہ ویڈیو لے کے آنی ہے کہ جناب یہ ہے وہ ویڈیو جس کی بیسس پہ میں کر رہا تھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ نے کہا کہ اس ویڈیو کی بیسس پہ ان کو اس فیصلے کو نل ان وائٹ دے دیا جائے انہیں کو ریلیف دیا جائے کہ یہ فیصلہ کسی پریشر میں یا کسی ڈیورس میں یا کسی بلیک میلنگ میں تھا تو اس کے لیے واحد راستہ شروع سے میں بھی کہہ رہا ہوں وہ ویڈیو کو کوٹ میں آپ نے جہاں پہ وہ اپیلے چل رہی ہیں سلامباد آئی کوٹ آپ نے وہاں پہ جمع کرانی ہے اور کوٹ سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ اس کی میٹیریل کو دیکھئے لیکن وہاں بھی ابھی تک انہوں نے جمع نہیں کرائی فور دی ریزن نوئنگ لی کہ یہ تمام چیزیں خود سے فیبریکیٹیڈ فورج رہے جو آج چیف جیسے صاحب نے کہا بھی کہ لگ رہا ہے کہ ویڈیو سے کسی نے کھیلائے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی سب ٹائٹل آڈیو ویڈیو الگ الگ ہے سب کچھ یہ وہ چیزیں جب سمجھ گئیں کہ تو پھر ایسی سیچویشن میں انہوں تمام کے تمام بیک آؤٹ ہو گئے اور عدالت نے کہا کہ جناب جب آپ کے پاس جو ہمارے ایف آئی اے ہے ایف آئی اے سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جناب ہمارے پاس تو وہ ویڈیو ہے ہی نہیں تو ہم کیا کریں تو ایسی صورتحال میں پھر انہوں نے ججمنٹ کو ریزرف کیا تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کیس میں کچھ جان باقی نہیں رہی لیکن ایک چیز کو میں سمجھ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اس ججمنٹ میں تھوڑی سی مسنگ تھی اور ججز نے بھی شاید ان کی اپنی ایک فہم و فیرست ہے کہ اس کو تھوڑا سے اگنور کیا کہ اصل ایشو یہ تھا اس میں ایک ایمپورٹنٹ کہ کیا کوئی بھی لیڈر آکے اس طریقے سے ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان یا اعلی عدلیہ کو ملائن کر سکتا ہے اور پھر اسے اتنی آسانی سے جانے دیا جائے کل کو کوئی بھی کہے گا جی وہ ویڈیو تھی وہ گم ہو گئی ہے لیکن میں نے یہ پریسر تو کر دیا میں نے تو پوری عوام کو تو بنا دیا کہ ادارے اس قسم کے کام کریں وہ بھی ہے لیکن جج کے اپنے کنڈکٹ پہ بھی سوال تو آ گیا وہ جب آج چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ان کی وجہ سے ایماندار ججز کے سر جو ہیں وہ شرم سے جھگ گئے ججز کا کنڈکٹ ظاہر ہو گیا شک کی تو دور کی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ سزا دینے کے بعد کیسے مجرم کے گھر جا کے ملقات کر سکتے ہیں آپ نے اس کو ابھی تک ارکھا ہوا کیوں ہے آپ واپس بے جو لاہور تاکہ اس کے خلاف مطلقہ چیف جسٹس ایکشن لے کیونکہ یہ تو کینٹ سٹیچز پہ کیونکہ وہ ویڈیو تو اسٹیبلش ہو چکی ہے جنگ والی جنرل صاحب یہ دیکھیں پریس کانفرنس میں مریم بی بی نے اور آپ کے اور پارٹی کے دیگر سینئر آنما اگر موجود تھے اور یہ ایشونی کی طرف سے ریس کیا گیا جو کہ مریم بی بی نے اب کہہ دیا کہ ویڈیو کے پاس نہیں ہے کوئی کارکن لے کر چلا گیا اگر یہ واقعی اتنا ثبوت اور اتنا ٹھوس ثبوت آپ کے پاس تھا تو اس کی بنیاد پہ تو نوازشی صاحب کی سزا ختم ہو سکتی تھی کل ادم ہو سکتی تھی جیسے کہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو پھر کیوں یہ ویڈیو عدالت میں پیش نہیں کی گئی دیکھیں بات یہ ہے کہ اس پریس کانفرنس میں مریم نے وہ ویڈیو دکھایا اس کی بنیاد کی اوپر وہ جج کو ریموو کر دیا گیا اور آج سپریم کورٹ کے جو ریمارکس تھے اس کی اوپر انہوں نے کہا ہمارے سر شرم سے جھکے ہیں تو یہ یاس ہے ون سائز ایڈ یشو نہیں ہے بٹ میں کہتا ہوں راجہ عامر عباد صاحب ایک ماہر قانون اور لیگن مائن ہے جب ایک چیز عدالت کے اندر چل رہی ہے تو میں تو یا راجہ صاحب ہم خود بھی جج جیوری یا ایگزیکیوٹر نہیں بن سکتے let it go and اس کا صحیح حصل ہونا چاہیے اور انصاف ہونا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے نہیں لیکن بات یہ میں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں مجھے تو پتا ہی نہیں تھا مریم کو پتا تھا مریم بی بی کہتی ہے میرے پاس ویڈیو نہیں ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس یہ ویڈیو نہیں ہے ایک اور بھی ہے ایک سیکنڈ دیجی گا جی راجہ صاحب بہتر بتائیں گے کیونکہ خود موجود تھے جو جی جنرل صاحب جو جی جنرل صاحب جس پہ مریم بی بی نے کہا کہ جناب اس مجھے کسی نے بلیک میل کیا یا اس پہ جائے جی ریمو ہوا جس کو اس نے مان لیا کہ یہ میری ذاتی ویڈیو تھی جی جنرل صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ شہباز شریف صاحب کا ذکر کر رہی ہیں یا باقی لوگ بیٹھے تھے تو انہوں نے حقائق بتائی کہ ان کو تو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ چیز بھی آخر کے اندر یہ پوائنٹ آنا ہے تو انہوں نے اپنی سچائی کی بات کر دی ہے اور لیکن یہ مریم اس کو ڈسون تو نہیں کر رہی کہ میں نے پریس کانفیس نہیں کی یا میرا محقف یہ نہیں ہے کہ اس جاج نے یہ کہا تھا باقی آگے دیکھیں اگر کوٹ میں کیس ہے تو لیٹ اٹ بی فورٹ لیر ان کو اس کوٹ میں اس کا پروسس ہونا چاہیے میرے پاس تو کوئی انفرمیشن نہیں ہے کہ میں اس کے فیور میں یہ اس کے اگنس دوں تو میرے خیال میں ایسے ایشیوز جو عدالت کے سامنے پیش ہوں میرے خیال میں ان کو ہمیں یہاں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے اور یہ توقع رکھنے چاہیے عدالت سے کہ اگر کوئی کسی نے فیبریکیٹ کیا ہے تو ان کو بھی قانون کے کٹائرے میں کھڑا ہونا ہے اور اگر کسی نے یہ جاج انوال ہے تو اور ظلم ہوا ہے کسی ایک ایکس پرائیم مینسٹر کے ساتھ کہ اس کے اوپر کوئی پریشر تھا جاج کی اوپر اور وہ کہہ رہے ہیں میں نے ایسے کیا ہے یہ بڑے سیریس ایشیوز ہیں اور اس کے اوپر ہم رائے ذنب بلکل نہیں کر سکتے تو آئی تینک یہ کوئی پر چھوڑ دیا چھوڑ دیا جائے اور انصاف کی طبقوں کی بکوز اسی ویڈیو کی بنیاد پر آپ لوگوں نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ نواشیر صاحب کی سزا جو ہے کال ادم ہو سمسان بخاری صاحب اعتزاز حسن صاحب بڑے سینئر وہ قانون کو بھی سمجھتے ہیں سیاست کی بات کر لیں اس پر بھی بڑی گہری نظر رکھتا ہے وہ جس طرح دعویٰ ہے کہ ان کے پاس موجود ہے یہ کوٹ میں چلی جاتی ہے تو پھر تو نواشیر صاحب کی جو سزا ہے وہ چٹکیوں میں ختم ہوگی تو اتنا بڑا موقع اگر ان کے پاس تھا اپنے والد صاحب کی سزا ختم کرانے کا تو یہ ویڈیو کیوں نہیں آئی پھر عدالت میں سادیہ اس کا اعتزاز حسن صاحب نے پارٹ وی بھی کہا تھا وہ بھی بتا دیں کہ اگر یہ بنوائی گئی ہے اور اس سے کھیلا گیا ہے تو پھر کیا تھا تو از یہ ہے سادیہ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک بہت افسوس ناک پہلو ہماری سیاست کا ہمارے معاشرے کا چل پڑا ہے کہ ایک دوسرے پہ الزام لگانا اور آپ دیکھئے کہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ بغیر دیکھے بھالے تحقیق کیے کسی پہ الزام لگا دینا ہی آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے مستند حدیث ہے کوئی اس سے انکار نہیں کرتا اب یہاں پہ کسی کے بارے میں کچھ بھی سوشل میڈیا کہہ دیتا ہے اور پھر وہ ایک دفعہ اس کی عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے خاندان تباہ ہو جاتا ہے پھر آ جاتا ہے کہ یہ اصل تھا یہ اصل نہیں تھا یہ تو میں ایک جنرل پیلو کی بات کر رہا ہوں کہ بغیر تصدیق پہ کے تو کسی سے بھی کچھ نہیں ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت مریم بی بی کی آپ پریس کانفرنس دیکھیں تو اس میں دو چیزیں بڑی واضح تھی ایک شہباز شریف صاحب کا ڈس کونیکٹ اس پریس کانفرنس کے ساتھ ان کا ہوا میں دیکھنا فضا میں دیکھنا خلا میں دیکھنا دائیں دیکھنا بائیں دیکھنا بار بار ایک صاحب کا پیچھے آ کے ان کے کان سے بات کرنا تھا ایکچولی ون کود فیل کہ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے اور مریم بی بی اس وقت شولہ بیانی میں اپنے خطاب کے زور پہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جج نے کیا یہ کیا یہ پریشر دیا ان بیٹوین دا لائن وہ جس طرح اشارہ کر رہی تھی میں آج آج ان بیٹوین دا لائن بھی اشتارہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ کیونکہ جو ہماری سرحدوں کی صولت ہے تو میں لائن کر رہی تھی وہ ملکے اداروں پر اس کے بعد وہ تھریٹننگ پہلو تھا کہ یہ تو ابھی ابتدا ہے پتہ نہیں کیا کیا ہوگا بات یہ ہے کہ فرنزک جب ہوتا ہے جب جس جس ایکوپمنٹ سے وہ چیز بنی ہوئی ہو جو اس پہ بنی ہوئی ہو جلسہ میرے محترم ہیں میرے بھائی ہیں ہم نے کیا انہوں نے کہا انکار نہیں کر رہی انکار نہیں کر رہی تو وہ ویڈیو لائے انہی کا کارکن تھا یا کسی اور جماعت کا کارکن تھا یا کو فرشتہ آیا اور لے کے چلا گیا اور پھر جس طرح وہ ویڈیو بنائی گئی جس طرح اور ایک یہ راجہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ وہ جج کو تو نکلنا چاہیے تھا مگر جج نکلا ہے اس ایڈمیٹنس پہ جو اس نے کہا کہ مجھے اس وجہ سے بلیک میل نون لیگ والوں نے کیا اب بات یہ ہے کہ اس ویڈیو کو اگر ذرا سی بھی اخلاقی جورت ہے ان میں اور اگر یہ بچانا چاہتی تو عوام کا یہ حق ہے کہ اس ویڈیو کو عدالت میں لائیں اس آلے کو عدالت میں لائیں اس کا فرنزک ہو اور جو پھر عدلیہ اس پہ فیصلہ کرے اس کو منوین تمام پارٹیاں قبول کرے اداروں پہ الزام لگانا شولہ بیانی کرنا اور چڑ دورنا یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے اور ابھی دیکھیں ابھی دیکھیں ان کے خاص کارکون ان کے میں نام نہیں لینا چاہتا میرا مجھے شواز شریف صاحب نے اور ایک برم نے کہا کہ ہمیں بریک لے رہے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں ڈسکشن کو ہم یہی سے آگے بڑھائیں گے stay tuned موسیقی 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 ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ ایک طرف تو ایک طرف یہ پاکستان مصبنگ نواز کی لیڈرشپ کے حوالے سے ہے پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پہ جو کیسز ہیں اور پھر جیلے بھی بھوگت رہے ہیں اب ایک طرف تو عمران خان صاحب جس بیان کا بڑا ذکر بھی ہر کوئی کرتا ہے کہ جی میں نہ رو نہیں دوں گا جو مرضی کر لیں خوصہ صاحب نے بھی جا کے عدالت کے اندر یہ بات کی کہ ہم حکومت سے بھیق نہیں مانگیں گے اگر نیب ہے اور نیب کی طرف سے یہ خدشات ہیں آپ کو کہ وہ کہیں نہ کہیں زیادتی ہو رہی ہے تو وہ صرف اور صرف حکومت سے بھیق نہ مانگنے پر جا کر معاملہ کیوں ختم ہو رہا ہے حکومت بھا رہا کہہ رہی ہے کہ ہم تو کچھ نہیں کر رہے ہیں where do you see this going کیا یہ احتساب اور احتساب کے نام پر انتقام یہ جو دو سلوگن ہیں یہ اسی طریقے سے چلتے رہیں گے پاکستان میں دیکھیں آپ کا تو بہت ہی براڈ پرسپیکٹیف میں ایک question ہے اس پہ تو بہت time لگے گا میں صرف پہلے تو یہ جو ایک اور ویڈیو leaks والا scandal جو ہے جو مریم بی بی نے بریک کیا اس کے اوپر تھوڑ اپنا view point دوں گی اور پھر وہ اس کو بھی شاید آپ کا پہلا question کو بھی answer کرے گا پہلی بات اس کے تین aspects میں خلصے ہیں پہلا یہ جو مریم بی بی الزام لگا رہے ہیں and she's put this whatever it is ایک ویڈیو انہوں نے سامنے present کیا ہے عوام کے اور اس پہ ان کا claim یہ ہے کہ judge جو ہے وہ compromised ہے اور اس he has said that he is being blackmailed دوسرا اس کا perspective یہ ہے کہ اس کے پھر دو پہلو ہوں گے ایک conduct of the judge ہوگا دوسرا ان دونوں کا اگر وہ veracity ہے the evidence اور ویڈیو جو ہے وہ real ہے تو پھر it will affect the accountability proceedings against the former prime minister تو پہلا جو کیس چل رہا ہے اس پہ آپ جو بات کر رہے ہیں اب آئی ڈونٹ نو میں نے اتنے ڈیٹیل میں میں نہیں گئی لیکن ای ٹھنک اس میں ابھی ایم شور کہ یہ کیس چلے گا اس کے اور بھی ڈیٹیل آئیں گے کہ یہ ویڈیو کتنا جنیون ہے فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے اور پھر فیصلہ محفوظ ہو گیا آج well i hope کہ the justice is done and due process is done on both perspectives میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی لیکن ایک چیز certain ہے وہ certain یہ ہے کہ the conduct of the judge جس کے اوپر chief justice نے بھی open remarks دے وہ highly compromised ہے either way دونوں طرف سے highly compromised ہے اگر what mariam bb is saying is true تو پھر بھی compromised ہے what the judge is himself accountability judge is saying is true پھر بھی compromised ہے in that case the judge کی position بہت اس وقت شیکی ہے اور اگر judge کی position شیکی ہے تو جتنے بھی accountability cases ہیں جو former president Zadaei صاحب کے اوپر بھی چل رہے ہیں اور former prime minister کی ابھی چل رہے ہیں they will really be put into a big doubt تو یہ aspect ضرور اس کا ہمیں بھولنا نہیں چاہیے regardless of the fact کہ جو mariam bb کہہ رہی ہے وہ صحیح ہے درست ہے وہ الگ ہے لیکن جو supreme court کے chief justice ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ ارشد ملک کیا کر رہے ہیں why isn't he out of the system اور اگر if he goes out of the system that puts all accountability کو تو there's no two views about it it is a pure victimization campaign ہے وہ تو ہے بکوز اگر آپ حکومتی ارکان کے خود کرتود دیکھ لیں ان کی ایک ایک دن صرف ایک program کریں ان کی جو cabinet ہے ان کے ماضی ان کا present ان کے اوپر کیا ناب میں انویسٹیگیشن ایک خدشہ ہے وہ that is there ٹھیک ہے but ایک ڈاک سائبر آپ نے بات کی ہے میں راجہ عمیر عباس آپ کی طرف لانا چاہوں گی ٹھیک ہے یہ cases ہیں ناب کے ادارے کے اوپر ہم بھی اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ناب کے اپنے اندر کیا کیا کہیں پر کمیاں ہیں جن کو درست کرنے کی ضرورت ہے بہت سارے جگہ پہ خود وہ ان کے اپنے پروسیکیوٹرز جو ہیں بارس ہو کر عدالتوں کے اندر آجاتے ہیں وہ ججز سے جو ریمارک سن کے آتے ہیں وہ بھی ہمیں پتا ہے لیکن یہ جو انہوں نے بات کی کہ ایک جج کے اوپر اس کے کنڈکٹ کے اوپر وہ تھا جسے مسلم لیگ نون لے کے آئی اس کیس کے لئے یہ کیس چل رہا تھا جج بشیر کے پاس اس کو لائے گیا خاجہ حارس گئے اور جتنی پروسیڈنگ چلی اس میں جج ناصر جنجوہ ہے اس نے کہا ہم تمہیں لے کے جا رہے ہیں تمہیں ہم اپوائنٹ کرے ہیں اس جج کے بارے میں اگر جو ایشیوز ہیں وہ ایک پٹیکلر کیس کی حد تک ہیں کہ وہ اس کیس میں لاکہ اس سے کچھ ریلیف لینا چاہتے تھے اب جہاں تک بات رہے گی کہ جناب یہ کیس اور ون سائیڈ اکاؤنٹی بیورو کے اس میں کردار کی ایک چیز جو منی لانڈن کا کیس ہے یہ سپریم کوٹ آف پاکستان نے نہ کہ نیب نے کھولا نہ کہ حکومت نے کھولا انہوں نے اس کیس کو سو موٹو کھولا اور اس کیس میں جی آئی ٹی بنائی جی آئی ٹی نے تمام وہ فیک اکاؤنٹس انرث کیے جی آئی ٹی اومنی گروپ کو سامنے لے کے آئی جی آئی ٹی وہ آئیکن ٹار کو سامنے لے کے آئی جی آئی ٹی کراچی کی ایم ڈی ای کی زمینوں کو سامنے لے کے آئی جی آئی ٹی نے بتایا کہ کس انداز سے بلاول ہاؤس کے پیسے جاتے تھے جی آئی ٹی نے بتایا یہ نہ حکومت نے بتایا نیب نے یہ نیکسز یہ بھی دیکھیں نا بنیگلہ کی فنڈنگ کس نے ایک 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 جی ایک ایک جو جی پی ٹی آئی کی فائنانس ہے جو اٹھارہ ایک سنیے گا جی جی ایک جی جی ایک جی جی نکوی صاحب ہے جو انہوں نے دو بازار ان کو سپورٹ کی ہے بلاک منی سے کی اس پہ بھی بات کرے نا یہ بات ہوتی ہے بات بیچ میں آجاتا ہے جی سکرائیز کہ یہ جی کبھر میں کھل نا کھل 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 سپیشلی یہ جب وہ آگیا سب کچھ آگیا 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 ہم نے اتنے دن کا ریمان لے لیا بھائی آپ کا کام ریمان لینا مجھے تو بولنے دینا اس کے اوپر ریفرنس اب عدالت میں ہونا چاہیے complete اور اس کے بعد عدالت کو یہ فیصلہ کرنا ہے جناب یہ چیزیں جو مانی لانڈرنگ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے یہ عربوں کھربوں کے روپے آئے ہیں نہیں آئے اور اس میں جو ایسنس ہے سادیا مجھے تو آپ موقع دیں پلیز لمبے کام نہ کریں ایک چیز مجھے جنرل صاحب یہ نہیں سمجھ میں آرہی کہ یہ ٹھیک ہے یہ کیسز چلیں ہم اوورال اگر بات کریں جو نفیسہ نے بھی کہ تھا کہ جو سوال ہے اس پہ بڑا ٹائم لگ جائے گا اس کو جواب دینے میں لیکن یہ احتساب اس ملک میں صحیح معنی دعویٰ ہر کوئی کرتا ہے لیکن کبھی نظر آئے گا ابھی آج ہی ہم انٹرو میں ذکر بھی کر رہے تھے کہ جو آرمی چیف نے ایک حاضر سروس میجر کی جو سزا تھی عمر قید کی اور نوکری سے برخواست کرنے کی اس کی توسیق کر دی آپ کا سابقہ ادارہ لیکن اگر 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 ہم دیکھیں تو کہیں نہ کہیں اداروں پر سوال اٹھتے ہیں کہیں نہ کہیں سے تنقید ہوتی ہے تمام سیاسی جماعت بھی کرتی ہیں ویسے بھی اگر آپ سوسائیٹی کے کسی بھی طبقے کی بات کر لیں کہیں نہ کہیں نہ کہیں سے اتراز آتا ہے تو یہ اکاؤنٹی بلیٹی کب ہوگی سب کے لیے احتساب سب کا دیکھے دیکھے بات یہ ہے کہ دو تین چیزیں میں کہنا چاہت ایک تو آپ ادارے کی بات کر رہے ہیں میں تو چونکہ ادارے میں رہا ہوں تین چار اشرے رفلی فورٹی یئرز تو مجھے تو ذرا برابر بھی ڈاؤنٹ نہیں ہے کہ وہاں سخت اتصاب ہوتا ہے اور آپ تو کہہ رہی ہیں سزا کی کچھ ہے ایک اس کو تو الگ رکھے میں یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں کہ جب یہ کیسز عدالت کے اندر چل رہے ہیں تو ہم خدا کیلئے یہاں پوائنٹ سکوری نہ کریں دیکھیں میرا کوئی نالج نہیں ہے کیس کا کسی ایک کا یا منی لانڈرنگ کا یا ٹیپ کا یہاں سادیہ افضال کی عدالت ہم ملاق اگر کھول لیں گے تو یہ اچھا نہیں ہوگا اور تیسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں نفیسہ ریپریزنٹ کر لیے پیپل پارٹی کو میں لون کا ایک کارکن ہوں بخاری صاحب ایک تاریخ صاحب جو چوتھا بندہ بٹھائیں اگر یہ میرے نالج میں دیانت داری کے ساتھ کہ اتنا مجھے پتا مجھے نہیں پتا لیکن آپ بات آکے کرتے ہیں ٹھیک ہے چلیں اچھی بات ہے خلق کرتے ریسپیٹ ایروپین انہیں کہ عدالت کے اندر معاملہ تو نہیں ہونا چاہیے لیکن راجہ صاحب جو راجہ صاحب بلکل مجھے خوشی ہوتی کہ مجھے بخاری صاحب راجہ عمیر عباس صاحب آپ کا انشاءاللہ اجازت دیجئے خدا حافظ